اسلام علیکم ویورز میں ہوں شانسے آج ہم ریویو کر رہی ہیں تیرے پنگ ڈرامے کا جس کے بارے میں آپ جانتے تو ہیں کہ انہوں نے پوری کہانی ہی چینج کر دی ایک سین کی وجہ سے نوریز جب ماں بیگم کو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ آئندہ سے نہ ہی مریم اس گھر میں آئے گی اور نہ ہی میں پہلے جب انہوں نے پرومو دکھایا تھا اس میں یہ کہہ رہا تھا کہ مریم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے زبیر کے بارے میں جو کچھ اس نے اس کے ساتھ کیا وہ سب کچھ اس نے مجھے بتا دیا ہے یہ سین تو انہوں نے کاٹ ہی دیا ہے نوریز صاحب صرف اتنا بیان کرتے ہیں کہ میں نے مریم کو اس کی ساری غلطیوں کے سمیت قبول کر لیا ہے اور میرب کو دیکھیں کیسی دھیٹ اور بتتمیز لڑکی ہے کہ ابھی بھی اسے اپنے بارے میں پڑی ہوئی ہے کہ اس نے اپنے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں اب یہ باجی اپنے بارے میں سوچنے جا رہی ہے اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ اس نے کیا کیا ہے بندے کو اتنا بھی دھیٹ نہیں ہونا چاہیے تھوڑی بہت تو شرم ہیا ہونے ہی چاہیے کہ اس نے کچھ غلط کیا ہے یہ رات سے گھر سے غائب ہے کسی کو بتائے بغیر گھر والے اس کے بارے میں کتنا پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کہاں چلی گئی ہے کم از کم اپنے والدین کے بارے میں تو سوچ ہی لیتی ابھی بھی یہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے کہ اس نے خود کو توجہ دینا ہی چھوک دی ہے اب جے باجی گھر سے باہر نکل کر اپنے بارے میں سوچے گی اور اپنے بارے میں سوچنے کے لیے پہنچتی کہاں ہے گیسٹ ہاؤس میں مجھے تو لگا تھا کہ یہ کسی کونے میں بیٹھی رو رہے ہوگی کہ اس نے غلط کیا ہے مرتسم کے ساتھ اسی اپنی کیے پہ افسوس ہوگا کہ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے اور میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے لیکن نہیں باجی اب بھی اپنے بارے میں ہی سوچ رہی ہے ایسی عورتیں ہی ہوتی ہیں جو معاشرے کو خراب کرتی ہیں ایسی عورتوں کی وجہ سے عورتیں بدنام ہوتی ہیں کہ انہیں پڑھانا لکھانا نہیں چاہیے ان کے دماغ خراب ہو جاتی ہیں سچ میں ہی میرپ کا پڑھ لکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے ادھر ماں بیغم بہت اکل مند سارے گاؤں کے فیصلے کرنے والی خود اپنی گھر میں کیسے غلط فیصلے کرتی ہے اسے چاہیے تھا کہ وقاس کی گھر میں اگر آئی ہے یہاں پر اسے میرپ نہیں ملی اس نے وقاس کو اتنی باتیں بھی سنائی ہیں جب اس کا بیٹا اسے دھوڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اس سے روک رہی ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو تم نے سنا نہیں وقاس نے ہم سے ہر رشتہ ختم کر دیا ہے وقاس نے ہر رشتہ ختم کیا ہے میرپ تو ابھی بھی آپ کی بہو ہے آپ اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کر دے انور کی تو بیٹی ہے اس ناترے سے تو آپ کو اپنی عزت کی خاطر اسے ڈھونڈنا چاہیے نہ کہ مرتسن کو روپنا چاہیے کہ بیٹا تم اسے ڈھونڈنے مت جاؤ بلکہ اسے تو مرتسن سے کہنا چاہیے کہ تم اسے ڈھونڈ کر گھر واپس لے کر آؤ وہ ہماری عزت ہے وہ ہمارے پاس نہیں رہنا چاہتی تو ہم اسے وقاس کی گھر میں عزت سے چھوڑ کر جائیں گے بڑی بی کی تو اکل پر پردہ ہی پڑ گیا ہے اس نے اپنی بہو کی ساس بننا ہی ہے اب اسے صرف اور صرف میرب اپنی بہو نظر آ رہی ہے اپنے گھر کی عزت نظر نہیں آ رہی اور مرتسن صاحب اتنے پاغن ہو گئے ہیں کہ اسے ڈھونڈ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سکولوں میں ارے بھائی اب اس نے رات سے غائب ہو کر کسی سکول میں بیٹھنا تھا اگر تم نے اسے ڈھونڈنا ہی ہے کسی در پر جا کر ڈھونڈو کسی ہوسپیٹل میں جا کر ڈھونڈو اور آنے والی اپیسوڈ میں اور ماں بیگم جب وقاس کو باتیں سناتی ہے کہ تمہاری بیٹی رات کے ہندیرے میں اللہ جانی کہاں چلی گئی ہے تو وقاس صاحب یہ بات برداشت نہیں کر سکتے ایک طرف سے پریشانی ہوتی ہے کہ اس کی بیٹی اللہ جانی کہاں چلی گئی ہے ان لوگوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ وہ گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئی ہے وقاس صاحب اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتی ہے جب وہ نہیں ملتی تو اسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور یہ یہی پر سڑک پر ہی اپنا دم توڑ جائے گا اور ماں بیگم نیلم کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وقاس تو اس دنیا میں نہیں رہا اب تم اتنے بڑے گھر میں اکیلی یہاں کیا کرو گی تم ہمارے ساتھ چلو جواب میں نیلم کہے گی کس رشتے سے میں آپ کے ساتھ چلو تو ماں بیگم کہتی ہے ابھی بھی تم میری سمدن ہو تمہاری بیٹی میری بہو ہے جواب میں نیلم کہتی ہے کہ وہ بیٹی جو آپ نے مجھ سے چین لی اللہ جانے میری بیٹی کہاں دردر کی ٹھوکری کھا رہی ہوگی وہ زندہ بھی ہے یا مر چکی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گی اس گھر میں وقاس کی یادیں ہیں میں ان کی یادوں کے ساتھ ہی اپنی زندگی گزار لوں گی مرتسن جب گھر جاتا ہے تو یہ اس کے پاس میرب کی انگوٹی ہوتی ہے یہ میرب کی انگوٹی وہ اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی کمرے میں بیٹا ہوا میرب کی یادوں میں گم ہوتا ہے کہ یہاں پر حیاء آہستہ سے جاتی ہے اور اپنا ہاتھ مرتسن کے سامنے بڑھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ انگوٹی مجھے دے دو اب تو میرا اس پر حق ہے کیونکہ اب میرب واپس آنے ہی نہیں ہے جواب نے مرتسن کہے گا تمہیں میں یہ انگوٹی کیوں دے دوں تو ہیاء کہے گی ماں بیگم کا حکم ہے جواب نے مرتسن کہے گا جب آخری امید ختم ہو جائے گی کہ میرب اب مجھے نہیں ملے گی پھر یہ انگوٹی تمہاری ہے تو ہیاء کہے گی تمہیں ابھی بھی امید ہے کہ میرب واپس آئے گی تو مرتسن کہتا ہے ہاں مجھے امید ہے کہ میرب ضرور میرے پاس واپس آئے گی مرتسن جب دھون گون کر تھک جاتا ہے گلیوں میں سڑکوں پر سکولوں میں پھر وہ پولیس والے کے پاس جائے گا جو کہ اس کا دوست ہوتا ہے اس سے کہے گا کہ میری بیوی کو تین چار دن ہو گئی ہیں گھر سے غائب ہے ہماری لڑائی ہوئی تھی اس وجہ سے وہ گھر سے روک کر چلی گئی ہے مل نہیں رہی اللہ جانے کہاں چلی گئی ہے جواب میں انسپیکٹر کہتا ہے کہ میں نے اس کی تصویری ہر پولیس اسٹیشن پر پہنچا دی ہیں وہ بہت جلد مل جائے گی تو مرتسن کہتا ہے خیال رہے کہ وہ میری عزت ہے انسپیکٹر صاحب گہیں گے تمہیں فکر کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ایدھر میرب جو کہ اپنے بارے میں سوچ رہی ہے کچھ بننے جا رہی ہے اور وہ بھی ایک گیسٹ ہاؤس میں پہنچ کر جہاں پر ایسا گندہ ماحول ہوتا ہے اب یہ اس گندے ماحول میں کچھ بننے کے لیے جا رہی ہے اگر باجی جی تسی کچھ بڑھنا ہی سی تک کسی چنگی جگہ جاندے کسی رفاہی ادارے میں جاتی گیسٹ ہاؤس میں آئی ہے تمہارے پاس پیسے بھی نہیں کراچی میں ہو ایدی ہاؤس میں ہی پہنچ جاتی چلو تم ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے کچھ کرتی پتہ بھی چلتا کہ تمہیں کچھ کرنے کا جذبہ ہے میرب جس گیسٹ ہاؤس میں رہ رہی ہوتی ہے وہاں پر وقت کام ہوتے ہیں پولیس والوں کو کوئی اطلاع دے گا کہ یہاں پر غیر کانونی کام ہو رہا ہے تو پولیس والے یہاں پر چھاپا مارتے ہیں میرب کو جب آواز آتی ہے یہ کمرے سے باہر نکل دی ہے کہ باہر کیا حل چل مچ گئی ہے کچھ عورتیں اسے اشارہ بھی کرتی ہیں کہ آؤ ایک سائٹ پھر چھپ جاؤ پولیس آگئی ہے لیکن اسے لگتا ہے کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا تو اسے پولیس والے کچھ نہیں کہیں گے یہ اپنے کمرے میں چھپنے کے لیے جا رہی ہوتی ہے پولیس والے اسے پکڑیں گے میرب کہے ہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا آپ لوگ مجھے کیوں پکڑ رہے ہیں جواب میں میرب سے پولیس والی کہتی ہے کہ یہ سب تو تمہیں تھانے جا کر پتہ چلے گا کہ تم نے کیا کیا ہے کیا نہیں وہاں پر میڈیا والے بھی ہوں گے ان سب کی وہ تصویریں بنا لیں گے اور انسپیکٹر صاحب نے جو کہ مرتسنگ کا دوست ہوتا ہے اس نے میرب کی تصویریں ہر تھانے میں بھیج دی ہوتی ہیں یہاں کا انسپیکٹر جب میرب کی تصویر دیکھتا ہے تو وہ میرب کو ایک سائٹ پر کر لے گا اور مرتسنگ کے دوست کو کال کر کے کہتا ہے کہ جس لنکی کی آپ نے ہمیں تصویر بھیجی ہے وہ ہمیں فلان گیسٹ ہاؤس میں سے ملی ہے ہم نے وہاں پر چاپا مارا وہاں پر غیر قانونی کام ہو رہا تھا بہت سے لڑکے اور لڑکیاں بھی جن میں یہ لڑکی بھی تھی اسی وقت مرتسنگ کا دوست مرتسنگ کو کال کرتا ہے کہ تمہاری بیوی فلان گیسٹ ہاؤس میں سے ملی ہے مرتسنگ بھاگتا ہوا پولیس اسٹیشن جائے گا اور میرب جھڑ سے مرتسنگ کے فاس آئے گی اور کہے گی کہ مرتسنگ میں نے کچھ نہیں کیا مجھے تو کچھ معلوم بھی نہیں کہ وہاں ایسا کیا ہو رہا تھا ان لوگوں کو شاید کوئی غلط پہنی ہو گئی ہے اس لیے مجھے انہوں نے پکڑ لیا ہے مرتسنگ کہے گا چلو تم گھر چلو شکر ہے کہ تم ہمیں مل گئی ہو میرب تم نہیں جانتی کہ میں تمہارے لیے کتنا پریشان تھا ادھر وقاس انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے تمہاری پریشانی کی وجہ سے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ فوت ہو چکے ہیں یہ سنتے ہی میرے پریشان ہو جاتی ہے کہ میرے بابا جی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس سے ویسے پھر بھی اپنی گلتی کا احساس نہیں ہوگا دوسری طرف مرتسنگ جب اسے گھر لے کر جائے گا حیاء کے پونتلے سے زمین نکل جائے گی آنکھی کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ یہ کیا ہو گیا یہ کہاں سے واپس آ گئی ہے یہ مرتسنگ کو غصہ دلانے کے لیے کہے گے کہ تم اس بے حیاء لڑکی کو پھر گھر واپس لے آئے ہو جس نے تمہاری عزت کی پرواہ کیے بغیر ہی رات کے ہندیرے میں گھر سے چلی گئی تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیا پھر تم اسے گھر واپس لے آئے ہو مرتسنگ تم اسے اس کی ماں کی گھر چھوڑ کر آؤ ماں بیگم اسے اپنے گھر میں کبھی بھی نہیں رکھیں گی جواب میں مرتسنگ کہے گا یہ میری بیوی ہے اور اسے اس گھر سے کوئی بھی نہیں نکال سکتا مرتسنگ